راج محل کی زندگی چھوڑ کر جس نے چنی دیش کی سیوہ آج کے ہمارے انسٹاپیبل ہیرو ہیں دسویں پیرا ریجمنٹ کے شیش عدکاری برگیڈیر بھوانی سنگھ سنکتر کی جنگ جہاں پاکستان کی سینہ نے ہمیں راجستان اور پنجاب کی طرف آنکھ دکھائی تو انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ان کا سامنا ہونے والا ہے برگیڈیر بھوانی سنگھ سے بھوانی سنگھ نے اپنے پیرا ٹروپرز کو اس جنگ کے لیے خاص تیاری کروائی تھی انہوں نے پانچ مہینے تک اپنے پیرا ٹروپرز کو جہاج سے راجستان کے دھوروں میں کدوایا وہ بھی اپنے جنگی ہتھیار اور جونگا جیپوں کے ساتھ اس جنگ کے دوران برگیڈیر بھوانی سنگھ نے اپنی جونگا جیپ کے سائلنسرز ہٹوا لیے تھے جس کی وجہ سے ان کی دہاڑ ٹینک جیسی ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے دشمن کی روح کام پٹھی تھی اس ڈیزرٹ آپریشن میں برگیڈیر بھوانی سنگھ جی نے اپنے پیرا ٹروپرز کے ساتھ اسی رات پاکستانی سرزمی کے نبی کلومیٹر اندر گھس کر آدھی رات میں چھاچروں نگر اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اگلے پانچ دن میں پاکستان کے ویروا، سلامکورٹ، نگرپار اور لونیوں شہروں پر ترنگا لہرا دیا تھا اور اسی ویرتا اور یدکوشل کے لیے انہیں مہا ویر چکر سے سمبانت کیا گیا تھا پاکستان میں سیکڑوں کلومیٹر دور دشمن کے حوصلے پست کر کے جب جیپور کے مہاراج واپس لوٹے تو سارا شہر ان کے سواگت کے لیے پل کے بچھائے کھڑا تھا راج محل کی زندگی چھوڑ کر خود کو دھوروں میں تپانے والے ہمارے آج کے انسٹاپیبل ہیرو برگیڈیر بھوانی سنگھ جی جنم سے ہی نہیں کرم سے بھی شتریت ہے ایسے ہی انسٹاپیبل ہیروز کی کہانی لے کر آتا رہوں گا میں ریڈیو سری پر آر جے ابھی جائے سترہ ہزار فیٹ اونچائی دشمن کی سینہ سامنے سے آ رہی تھی انہیں روکنے کے لیے ہمارے پاس کیا تھا ایک سو بیس جوان اور ان کو لیڈ کرتا ہوا ایک انسٹاپیبل ہیرو میجر شیطان سنگھ چوشل گھاٹی میں ہمارے سینیکوں کو چین کی اور سے آتی ایک روشنے دکھائی دی بہدر شیطان سنگھ نے گولیوں کی برسات کر دی پر سب زائع یہ چینی سینہ کی ایک چال تھی انہوں نے اپنی سینہ کے سامنے جانوروں کو کھڑا کر رکھا تھا جس سے کہ ہمارا سارا اسلا بارود زائع ہو گیا اٹھارا گھنٹے کی اس لڑائی کے بعد میجر شیطان سنگھ کو اپنے برگیٹ کے کمانڈر کا ایک آدیش ملا کہ وہ چاہیں تو اپنی پوزیشن چھوڑ سکتے ہیں پر شیطان سنگھ کہاں ماننے والے تھے اسی گھماسان لڑائی کے بیچ میجر کی بہاں پہ ایک شیل کا ٹکڑا لگا سینک نے پٹی باندھی اور آرام کرنے کو کہا اور میجر نے مشین کنمنگوائی اپنے پیر پر اسے بندوایا اور دشمن پر فائر کرنے لگے تب ہی ان کے پیٹ پر ایک گولیا لگی اس رات میجر شیطان سنگھ کے ساتھ ایک سو بیس ماں بھارتی کے سپوتوں نے تیرہ سو چینی سینکوں کو دھراشائی کر کے شہادت لی اس دن جوشل گھاٹی میں بھاری برف باری ہوئی کچھ دن بعد جب شہیدوں کے شو ملے تو ایک نے بھی پیٹ پر گولی نہیں کھائی تھی سب نے ماتر بھومی کی رکشہ کے لیے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شہادت لی وہاں ایک شوار تھا جس کے پیر پر مشین گند بندی تھی میجر شیطان سنگھ کا یدھ بھومی میں عدم میں ساحس دکھانے کے لیے مرنو پرانت میجر شیطان سنگھ کو پرمویر چکر سے سببانت کیا گیا دیش کے لیے جان گوانے والے ان سپوتوں کے لیے لطا دیدی نے بھی اس وقت گیا تھا